اسلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے فرنڈ آج کیسے ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں کس طرح سے آپ اپنے موبائل کے اندر ڈیجیٹلی اپنی مردم شماری کروا سکتے ہیں ایک گھرانے کی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں فرنڈ میں آپ کے ساتھ شکر کرتا چلوں کہ حالی میں گورنمنٹ نے ایک ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے جس کے اندر اب آپ ایک گھرانے کی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں کون سے افراد آتے ہیں آپ نے کن کا ڈیٹا یہاں پر سینڈ کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے ساری ڈیٹیل ساری انفرمیشن میں آج کس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو پروپر گائیڈ بھی کروں گا کہ کس طرح سے آپ نے مردم شماری کے اندر حصہ لینا ہے اور آپ نے ایک گھرانے کی مردم شماری کروانی ہے ساری ڈیٹیل ساری انفرمیشن میں آج شیئر کروں گا تو اس ویڈیو کو لاس تک واتش لازمی کیجئے گا اگر اس ویڈیو کو واتش کرنے کے بعد آپ کے مائن میں پھر بھی کوئی 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 کوئیسن آتا ہے اس ویڈیو کے حوالے سے تو آپ جو کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو فلی ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا تو اگر چینل پر نہیں ہوا ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ دیو بیل آئیکن کو لازمی سے ان کر لیجئے گا کیونکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز میں اسی چینل پر لاتا رہتا ہوں تو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے تو فرن ہم بات کر رہے تھے کہ اب آپ گھر بیٹھے ہوئے ایک گھرانے کی مردم شماری کر سکتے ہیں آخر میں ایک گھرانے کا کیا مقصد ہے اس کے اندر کون کون سے افراد آتے ہیں سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ ایک گھرانے کا مقصد کیا ہے اور اس میں کون کون سے افراد آتے ہیں فرن میں آپ کے ساتھ شے کرتا چلوں ایک گھرانے کا مقصد یہ ہے جس کے اندر آپ کا ایک سربراہ ہوگا اور بقیہ جو افراد ہوں گے وہ اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے اس کا مطلب کہ جو آپ کا ایک افراد ہوگا جو آپ کا سربراہ ہوگا وہ آپ کا بڑا ہوگا وہی سارا کمارہ ہوگا وہی آپ کی دیکھ بال کر رہا ہوگا اور بقیہ جو لوگ ہوں گے بقیہ جو اس کے افراد ہوں گے وہ اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے اس کا مطلب کہ مان نے آپ کے گھر کے اندر ایک والی صاحب ہے والی صاحب ہی آپ کی دیکھ بال کر رہے ہیں وہ آپ کے گھر کے سربراہ ہیں اور آپ لوگ ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ آپ کا ایک گہرانہ ہو گیا کہ جس کے اندر جو سارے لوگ ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایک سربراہ کے اوپر اب وہ آپ کا ایک گہرانہ کہلائے گا تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اب کون سے افراد جو ہیں ایک گھرانے کے اندر نہیں آئیں گے اب مالے آپ کے گھر میں ایک سربراہ ہے جس کے اوپر آپ سارے لوگ ڈیپینڈ کر رہی ہیں اب مالے ایک افراد کی شادی ہو جاتی ہے شادی ہونے کے بعد اب وہ اپنا کھانا پینہ الگ سے کر لیتا ہے اپنے وہ کمائی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب وہ ایک گھرانے کا ممبر نہیں رہا اب وہ ایک الگ سے گھرانا کہلائے گا اگر وہ خود سے کمارہا ہے وہ اپنا کھانا پینہ الگ سے کر رہا ہے تو اب وہ ایک الگ سے گھرانا کہلائے گا اور یہ دوسرا ہوگا وہ ایک الگ گھرانا ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی لیڈیز ہیں اگر لیڈیز کی شادی ہو جاتی ہے شادی ہونے کے بعد وہ بھی اپنا کھانا پینہ الگ سے کر لیتی ہے تو وہ ایک الگ گھرانا کہلائے گا اس کا مطلب کہ جس گھر کے اندر ایک افراد سربراہ ہوگا اور بقیہ اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہوں گے ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کون سے افراد نہیں آئیں گے فرم آپ کے ساتھ شیخ کرتا ہے سلوں وہ افراد اس کے اندر الیجیبل نہیں ہوں گے جو چھ مہینے باہر رہ رہے ہیں یا چھ مہینے سے زیادہ وہ باہر رہ رہے ہیں اس کے اندر وہ افراد الیجیبل ہی نہیں ہوں گے وہ افراد الیجیبل ہوں گے جو پچھلے چھ مہینے کے اندر آپ کے پاس رہ رہے ہیں آپ ہی سے کھا پی رہے ہیں اور آپ ہی کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ افراد eligible ہوں گے اور جو بقیہ افراد ہوں گے جو باہر رہتے ہیں باہر کماتے ہیں اور باہر ہی وہ چھ مہنے سے زیادہ باہر ہی رہتے ہیں تو وہ افراد eligible نہیں ہوں گے تو یہ تھا کہ آپ ایک گھر آنے کا کیا مقصد ہے کون سے افراد eligible ہیں اور کون سے افراد eligible نہیں ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی ویب سائیڈ ہے آپ نے اس کے اندر sign in کیسے کرنا ہے یہ کچھ important باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شے کر دی اب میں آپ کو ویب سائٹ کے اوپر لے کے جاتا ہوں اب آپ کو میں پوراپر گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ نے سائن این کیسے کرنا ہے اپنا ڈیٹا کیسے پٹ کرنا ہے تو پھر لیف سائٹ پر آپ کو موبائل کی سکرین ریکارڈنگ شو ہو رہی ہوگی آپ نے یہاں پر ویب سائٹ کو سرچ کرنا ہے سیلف یہاں پر دیکھیں سیلف پی بی ایس گورنمنٹ پی کے لگن ٹھیک ہے آپ نے یہ ویب سائٹ کو سرچ کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں وہ ویب سائٹ میری آگئی اب میں سیمپل اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیتا ہوں آپ نے یہ لازمی دیکھ لینا ہے سیلف.پی بی ایس ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے لگن یہ ویب سائٹ ہے جس کے اندر آپ نے اپنی ڈیٹی کی ریجسٹریشن کرنی ہے اب میں سیمپل اس کو اوپن کر لیتا ہوں جیسی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا تو یہاں پر کہہ رہا ہے لوگ ان ابھی ہم نے لوگ ان نہیں کرنا اس کی ریزن پہلے ہم نے یہاں پر سائن ان کرنا ہے تو سیمپل میں سکرول کر کے اوپر کروں گا یہاں پر آپ کو ایک اوپشن شہر آگا سائن اپ کا آپ نے سیمپل سائن اپ پہلے اوپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ سائن اپ پہلے اوپشن پہ کلک کریں گے یہاں پر آپ کو کچھ معلومات دینی پڑے گی تب ہی آپ یہاں پر لوگ ان ہوں گے تو یہاں پر موبائل نیٹ ورک آپ موبائل نیٹ ورک کونسا یوز کرتے ہیں تو میں یوز کر رہا ہوں یہاں پر زونگ کو ٹھیک ہو گیا میں یہاں پر زونگ کو یوز کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے اپنا موبائل نمبر یہاں پر شیئر کریں تو اپنا میں موبائل نمبر یہاں پر دے دیتا ہوں تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ نے موبائل نمبر وہ والا دینا ہے جو آپ کے موبائل کے اندر ایکٹیو ہو اس کی ریزن کہ آپ کو ایک اوٹی پی ریسیو ہوگا اگر وہ مؤسن آپ کے موبائل کے اندر نہیں ہوگی تو آپ کو اوٹی پی ریسیو نہیں ہوگا اور آپ اس کے اندر لاؤگ ان بھی نہیں ہوگے تو میں وہی نمبر دے دیتا ہوں جو اس وقت میرا موبائل کے اندر ایکٹیو ہے تو میں نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر دے دیا موبائل نمبر دینے کے بعد آپ نے یہاں پر پاسورٹ جنریٹ کرنا ہے پاسورڈ آپ کا کتنا ہونا چاہیے آپ کا کم از کم آٹھ کریکٹر کا ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کے ایک ورڈ بڑا ہو اس کے اندر آپ سمبل بھی use کر رہے ہوں ڈاٹ بھی use کر رہے ہوں اور نمیریکل ورڈز بھی use کر رہے ہوں تو یہاں پر میں اپنا پاسورڈ بھی لگا لیتا ہوں تو فرنڈ یہاں پر میں نے اپنا ایک سٹرونگ پاسورڈ بھی create کر دیا فرنڈ آپ نے یہ پاسورڈ بھولنا نہیں ہے اس کے بعد میں سمبل اوپر آتا ہوں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے اپنا پاسورڈ کنفرم کریں تو سمبل یہاں پر میں اپنا پاسورڈ کنفرم کر دیتا ہوں کنفرم کرنے کے بعد یہاں پر وہ کہہ رہا ہے present recent address for family کہ اب آپ recent کہاں پر رہ رہی ہیں تو سمبل آپ نے یہاں پر وہ لکھنا ہے جہاں پر آپ رہ رہی ہوں گے تو فرنڈ یہاں پر میں وہ بھی ایڈریس لکھ دیتا ہوں جہاں پر میں رہ رہا ہوں تو فرن یہاں پر میں نے اپنا اڈریس انہیں یہاں پر دے دیا اب نیچے بات کر رہے ہیں یہاں پر پریزنٹ ڈسٹیک آف لیونگ کے اب آپ کا جو ڈسٹیک ہے آپ کون سے ڈسٹیک کے اندر رہ رہی ہیں تو یہاں پر آپ نے ایرو پر کلک کر کے آپ نے یہاں پر اپنا ڈسٹیک چوز کر لینا ہے تو یہاں پر میں رہ رہا ہوں سرگودہ کے اندر ہمارا ڈسٹیک ہے تو سمپل میں یہاں پر سرگودہ کو سیلیکٹ کر لوں گا اگر آپ کا کوئی بھی ڈسٹرک ہے تو آپ نے یہاں پر وہ سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر سرگودہ ڈسٹرک آ گیا میرا میں سمپل اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں آپ کا جو بھی ڈسٹرک ہوگا آپ اسی حساب سے یہاں پر سلیکٹ کر لیجئے گا پریزنٹ ڈسٹرک آف لیونگ کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے پریزنٹ تحصیل آف لیونگ کے آپ کی جو تحصیل ہے وہ کونسی ہے تو ہماری سرگودہ ہے تو میں نے یہاں پر سرگودہ کو سلیکٹ کر لیا ہے آپ نے اپنے حساب سے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے جیسی اب وہاں پر کریں گے تو آپ نے سیمپل بائیک ریٹنگ آکاؤنٹ سیمپل آپ نے یہاں پر چیک والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسی اب چیک والے اپشن پر کلک کریں گے یہاں پر دیکھیں I am not robot آپ نے اسے بھی چیک کر لینا ہے جیسی اب یہاں پر چیک والے اپشن پر کلک کریں گے یہاں پر دیکھ لیں آپ نے سیمپل سائن اپ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ سائن اپ والے اپشن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ویریفیکیشن کوڈ آ جائے گا تو آپ کے سامنے جو ویریفیکیشن کوڈ آئے گا آپ نے یہاں پر پوٹ کرنا ہے فرنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ کو جو نمبر دیا تھا اسی پر ہی آپ کو اوٹی پی ریسیو ہوگا تو امید ہے مجھے اوپر آگیا ہوگا میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں مجھے اوٹی پی ریسیو ہو چکا تو فرنڈ آپ نے وہی نمبر دینا ہے سائن اپ کے دوران جو آپ کے فون کے اندر ایکٹیو ہو کیونکہ اس پر اوٹی پی آپ کو ریسیو ہوتا ہے تو مجھے یہاں پر اوٹی پی مل چکا ویریفیکیشن کوڈ مل چکا تو اب میں نے یہاں پر یہ پوٹ کرنے کے بعد سیمپل میں کانٹینیو پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے سکسیفولی یور اکاؤنٹ has been verified successfully کہ اب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائیڈ ہو چکا ہے سکسیفولی تو فرنڈ سیمپل آپ نے اس طرح سے اپنے اکاؤنٹ کے اندر سائن اپ کرنا ہے وہ کہنے کے بعد سیمپل آپ اوکی والے اپشن پر کلک کریں گے جیسی آپ اوکی والے اپشن پر کلک کریں گے آپ کا سائن اپ کمپلیٹ ہو چکا اب آپ نے یہاں پر لوگن والے اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ سمپل کلک کریں گے یہاں پر آپ نے وہ والا نمبر دینا ہے وہ والا آپ نے یہاں پر پاسورڈ دینا ہے جو آپ نے سائن اپ کے دوران لگایا تھا تو میں نے یہاں پر وہ پاسورڈ بھی دے دیا وہ اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی دے دیا موبائل کا جو میں نے سائن اپ کے دوران لگایا تھا وہ لگانے کے بعد سمپل میں یہاں پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد سمپل میں لوگ ان والے اپشن پر کلک کرلوں گا تو فرنڈ لوگن ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر وہ کہہ رہا get started with self enumeration یہاں پر کہہ رہا fill out information 3 easy steps and you are done ٹھیک ہو گئے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے 3 easy steps ہیں ان کو آپ fulfill کیجئے گا جیسے آپ fulfill کریں گے آپ کی جو مردم شماری ہوگی ایک گھر آنے کی وہ یہاں پر آپ کی submit کر دی جائے گی فرنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں پہلے زمانے کے اندر مردم شماری جو ہوا کرتی تھی وہ لوگ آپ کے گھر میں آیا کرتے تھے آنے کے بعد ان کے پاس ایک پیج ہوا کرتا تھا پیج کے اوپر وہ آپ کے افراد لکھ کر لے جاتے تھے لیکن اب کیا ہے اب آپ digitally اپنا data جو ہے اپنی جو بھی information ہے وہ آپ government کو submit کر رہی ہیں فرنڈ یہاں پر میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ کی جو بھی information ہوگی جو بھی آپ data provide کریں گے government کو وہ آپ نے authentic data provide کرنا ہے اس کی reason کیا ہے یہ اسی data کی مد نظر رکھتے ہوئے وہ policies بناتے ہیں اگر آپ یہاں پر data غلط دیں گے اپنے افراد غلط لکھیں گے آپ اپنا یہاں پر گھر کے جو آپ کے حالات ہیں وہ آپ غلط یہاں پر put کریں گے تو یہاں پر اسی حساب سے government کی policies بن رہی ہوتی ہیں پھر اسی حساب سے یہ policies بنیں گے پھر ہی آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا فرنڈ میں آپ کو یہاں پر recommend کر دوں آپ نے جو بھی data یہاں پر put کرنا ہے وہ authentic put کرنا ہے جس سے یہ ہوگا کہ government کو یہ data authentic جائے گا اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے government ایک اچھی policy یہاں پر لاغو کرے گی تو فرنڈ اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے کرنا ہے let's start now آپ نے scroll کر کے اوپر جانا ہے یہاں پر آپ نے let's start now پر آپ نے click کر دینا ہے تو فرنڈ جیسی آپ let's start now پر click کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا interface open ہو جائے گا تو فرنڈ زمپل میں zoom کر کے آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے family information دینی ہے family information کے اندر آپ نے سب سے پہلے اپنے سربراہ کی ساری معلومات یہاں پر put کرنی ہے یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے یہاں پر میں نام لکھ لیتا ہوں اپنے سربراہ کا تو یہاں پر نام کے اندر میں نے family کا جو head ہے family کا جو سربراہ ہے میں نے اس کا یہاں پر نام لکھ دیا یہاں پر میں zoom کر کے دکھاؤں یہاں پر career relation with head کہ آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اب یہاں پر وہ بھی put کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ اپنی age بھی put کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا سربراہ ہے اس کی age یہاں پر کیا ہے تو یہاں پر آپ وہ بھی put کر سکتے ہیں سمپل میں یہاں پر put کر لیتا ہوں 40 ہو گیا ٹھیک ہو گیا سمپل یہاں پر وہ کہہ رہا ہے gender وہ gender کون سا ہے وہ آپ کا male ہے یا female ہے آپ کی گھر کی بڑی خاتون بھی ہو سکتی ہیں سربراہ اور یہاں پر آپ male بھی سربراہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر میں male کو select کر لیتا ہوں سیمپل میں میل کو سلیکت کر لیتا ہوں تو یہاں پر نیچی option دہیئے تا ہے que Etvrx Married ہے سربراہ آپ کا America بھی ہو سکتا ہے اورrebricaؤ tremendous بھی ہو سکتا ہے تو سیمپل آپ نے یہاں پر selیکت کر لینا ہے یہاں پر میں کلیک کرتا ہوں یہاں سے یہاں پر کہه رہا ہے Never married یہاں پر married ہے تو میں married پر کلیک کروں گا آپ کی جو بھی situation ہوگی آپ نے یہاں پر وہ select کرنی ہے وہ選یک کرنی کے بعد آپ نے یہاں پر سیف ممبر پر کلک کر دینا ہے فرنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ نے یہاں پر سیف کرنا ہے سیمپل میں سیف والے اپشن پر کلک کروں گا جیسی میں سیف والے اپشن پر کلک کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو ایک ٹیمپلیٹ نظر آ رہی ہوگی تو فرنڈ آپ کو اس کو ایڈی ٹیبل بھی کر سکتے ہیں اگر مال نے آپ کی اس کے اندر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے یا نام کی غلطی آگئی ہے یا آپ نے کوئی ایج وغیرہ غلط لکھی ہے تو یہاں پر یہ ایڈیٹ کا آپ کو ایک اپشن دے دیا جاتا ہے آپ یہاں سے ایزیلی ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ کہنے کے بعد یہاں پر اوپر دیکھیں یہاں پر میں جاؤں گا یہاں پر پھر سے میں دوبارہ نیکس والے سٹیپ کی طرف تو جیسے ہی میں نے یہاں پر گو ٹو نیکس سٹیپ پر کلک کیا تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اپنے اور ممبر کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہ سمپل ایک ہی کو کر رہنے دیتا ہوں اس کے بعد گو ٹو نیکس سٹیپ پر میں کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں وہاں پر کلک کروں گا یہاں پر کہہ رہے ہیں نیکس والے اپشن ٹھیک ہے میں سمپل نیکس والے اپشن پر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نیکس والے اپشن پر کلک کر دوں گا یہاں پر آپ کو ایک اور فارم دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر وہ کہہ رہا ہے عمر شہزاد 14 بلکل جی بیسیک انفرمیشن کہ اس کی بیسیک انفرمیشن کچھ ہمیں پروائیڈ کریں تو آپ نے یہاں پر بیسیک انفرمیشن انہیں پروائیڈ کر دینی ہے نام عمر شہزاد ہے ٹھیک ہو گیا ریلیشنشپ ویڈ ہیڈ آپ کا ریلیشن کیا ہے ہیڈ کے ساتھ تو سمپل آپ نے یہاں پر وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جنڈر میل مارا بلکل سیلیکٹ ہے اوکی ہو گیا اس کے بعد ماریڈ ہیں نون ماریڈ ہیں یہاں پر ماریڈ ہیں اوکی ہو گیا اس کے بعد یہاں پر کہہ رہا ہے ریجن آپ کا ریجن کون سا ہے آپ نے یہاں پر اپنا ریجن کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو سمپل یہاں پر میں اپنے ریجن کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر مسلم ہے تو میں سمپل مسلم والے ریجن پر کلک کروں گا اگر آپ نون مسلم ہیں تو آپ نون مسلم والے اپشن پر کلک کر لیجئے گا اس کے بعد مدر ٹنگ کے آپ کی زبان کیا ہے مادری زبان آپ اردو بولتے ہیں انگلش بولتے ہیں تو آپ نے یہاں پر وہ سلیک کرنا ہے تو میں سمپل یہاں پر اردو کرنا جاتا ہوں تو ہم اردو ہی بولتے ہیں تو میں نے یہاں پر اردو کو سلیک کر لیا اس کے بعد نیشنلٹی آپ کی نیشنلٹی کونسی ہے آپ نے یہاں پر اپنی نیشنلٹی کو سلیک کرنا ہے پاکستانی ہے جی بالکل ہم پاکستانی ہیں تو یہاں پر میں پاکستانی کو کلک کر لوں گا اب سمپل جیسے آپ پاکستانی کو کلک کریں گے اب آپ کی یہاں پر ایڈوکیشن آگئی ہے تو ایڈوکیشن والے سٹیپ کے اندر آپ نے اپنی ایڈوکیشن دینی ہے جو سربراہ کی ایڈوکیشن ہوگی تو سمپل یہاں پر دیکھیں آپ نے یہاں پر دیکھ لیں آپ نے اپنی ایڈوکیشن اپنے حساب سے دینی ہے اگر آپ پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے اگر وہ پڑے نہیں ہوئے تو نو کرنا ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے catastrophe کا status کے آپ کا status کونسا ہے آپ نے یہاں پر وہ select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں کہہ رہی ہے choose medium of the education کہ وہ Tianan smoking ב�oeер پڑھ گئے ہیں private پڑھ گئے ہیں کہ وہ کون سے medium سے پڑھے ہیں تو simply یہاں پر وہ کر لیتا ہوں اس کے بعد وہاں پر father passed level کہ ان کا pass کا جو level ہے وہ کون سا ہے کون سی class تک وہ پڑھے ہوئے ہیں تو یہاں پر میں کر دیتا ہوں یہاں پر matrache کر دیتا ہوں Matrache qualification ہے وہ کہہ رہا ہے فیلڈ آف ایڈوکیشن کون سی تھی ان کی ٹھیک ہوگا یہاں پر آپ نے وہ سلیکٹ کر لینی ہے جنرل ایڈوکیشن ہے جی بالکل میٹرک ہے تو جنرل ایڈوکیشن کے اندر ہی آئے گا یہاں پر وہ ایمپلائیمنٹ ہے یا نہیں ہے یہاں کام کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی تک نہیں کر رہے کام تو آپ سمپل کر دیں گے ایمپلائیمنٹ ہے تو آپ نے ایمپلائیمنٹ پر کلک کر دینا اگر نہیں ہے تو آپ نے نہیں پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہوگا ٹائپ آف ورک کے وہ کون سے ٹائپ کا کام کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر وہ سٹیک کرنا ہے سمپل آپ جو بھی کر لیں یہاں پر آپ نے اپنے حساب سے یہاں پر ایمپلائیمنٹ کو سٹیک کرنا ہے تو آپ نے اسی طرح اپنے فارم کو یہاں پر فل اپ کرتے چلے جانا ہے آپ سے جو جو انفرمیشن مانگیں گے آپ نے وہ انہیں پٹ کر کے سینڈ کرتے جانا ہے تو سمپل آپ نے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ نے یہاں پر اپنی جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ شیئر ان کو کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہوگی کہ آپ کی یہاں پر اس ڈیٹے کو لے کر آپ کی پالیسی بنیں گی اگر آپ ڈیٹا غلط دیں گے تو ایک غلط پالیسی بن جائے گی اگر آپ یہاں پر افراد غلط دکھیں گے اگر لوگ افراد وغیرہ غلط دکھ رہے ہیں تو وہ ڈیٹا جب جائے گا ان کے پاس تو وہ اسی حساب سے پاکستان کی پالیسی بناتی ہیں تو سمپل آپ نے یہاں پر جو بھی ڈیٹا دینا ہے آپ نے یہاں پر اتھینٹک ڈیٹا دینا ہے تو سمپل جہاں جو اپشن مجھے جو جو چیزیں مانگ رہا ہے میں یہاں پر وہ پٹ کرتا چلا جا رہا ہوں تو سمپل یہاں پر میں نے جو جو ان کو انفرمیشن تھی وہ ساری انفرمیشن پروائیڈ کر دی ہے آپ نے بھی انہیں انفرمیشن یہاں پر پروائیڈ کرنی ہے جیسی آپ پروائیڈ کریں گے آپ نے save changes پر کلیک کر دینا ہے جیسی آپ save changing پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ٹھیک ہو گیا اپ ڈیٹ سکسیسفولی آپ کو یہاں پر ایک پوپ اپ شو ہو جائے گا آپ سیمپل یہاں پر اوکی والے option پر کلیک کریں گے جیسی آپ اوکی والے option پر کلیک کریں گے یہاں پر آپ کی جو changing ہوگی وہ save ہو جائے گی اب سیمپل go to next step پر میں کلیک کرتا ہوں جیسے گو ٹو نیکس والی اپشن پہ میں نے کلک کیا اب آپ نے یہاں پر اپنے گھر کی ساری معلومات دینی ہے آپ کا گھر کے اندر ٹی آرز ہیں آپ کے گھر کے اندر لینٹر ہے آپ کے گھر کے اندر کتنے کمرے ہیں کتنے واشومز ہیں آپ نے اپنی گھر کی معلومات ساری یہاں پر انہیں پروائیٹ کرنی ہے آپ نے اپنی یہاں پر ریالٹی لکھنی ہے ریالٹی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی یہ پوچھیں آپ نے ریال جو آپ کے گھر کے اندر ہے آپ نے وہ یہاں پر پوٹ کرنا ہے اگر آپ ایک امیر ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے اپنے گھر کے اندر جو جو چیزیں ہیں آپ نے یہاں پر انہیں پروائیٹ کرنی ہے اگر آپ یہاں پر جھوٹ لکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا ڈیٹا جو ہوگا آپ کا وہ غلط جائے گا گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے وہ ہی ڈیٹا اسی کو دیکھتے ہوئے وہ پالیسیز بنا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ پالیسی غلط بن جائے میں آپ کو بار بار یہی ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر data جو آپ ہیں وہ اپنا authentic پوٹ کرنا ہے تو سیمپل یہاں پر میں پوٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے جتنی بھی معلومات تھی جتنی بھی information تھی وہ اپنے حساب سے پوٹ کر دی ہے آپ نے اپنے حساب سے یہاں پر information پوٹ کرنی ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل save changing پر click کر دینا ہے جیسے آپ save changing پر click کریں گے یہاں پر کہہ رہا ہے update successfully اب آپ کی جو update ہوگی وہ successfully ہو جائے گی سیمپل میں اوکی والے option پر click کر دوں گا جیسے میں اوکی والے option پر click کروں گا کہ سامنے اس طرح کا interface open ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے وہ provide information کرنی ہے جو اس نے farm fill کیا ہوگا فینڈ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں آپ farm fill کریں تو آپ نے اپنی یہاں پر معلومات دینی ہے اگر آپ گھر کے کوئی member ہیں اگر آپ farm fill کریں تو آپ نے اپنی یہاں پر دینی ہے تو فینڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا وہ اس کا member ہے جس نے farm fill کیا ہے yes بالکل اسی کا ہی member ہے آپ نے یہاں پر اس کا name لکھ دینا ہے کیا name ہے عمر شہزاد ہے بالکل سربراہ جو ہیں گھر کے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد relation کیا ہے head ہے بالکل head ہے اوکی ہو گیا اس کے بعد یہاں پر اگر آپ remarks لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر remarks بھی لکھ سکتے ہیں وہ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ click کریں گے father ٹھیک ہے جی ان کا نام لکھ لیں یہاں پر میں لکھ لیا یہاں پر آپ نے انہیں ساری detail information provide کر دیا اگر آپ remarks دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ remarks دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اب submit یہاں پر household ٹھیک ہے simple آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے جیسے اب وہاں پر click کریں گے اگر آپ کو alert دے رہا ہے کہ if you are successfully have entered all members to family and correct house details no editing will یہاں پر مجھے alert دے رہا ہے کہ آپ نے جو بھی data put کیا ہے جو بھی information put کی ہے وہ correct ہے اگر آپ کی correct ہے تو آپ یہاں پر yes کر دیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی میری mistake ہے تو آپ یہاں پر no کر کے آپ دوبارہ اسے edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا simple آپ نے yes والے option پر click کر دینا ہے جیسے آپ yes والے option پر click کریں گے آگے آپ کو pop up دے جے گا successfully آپ کا جو submit ہو چکا ہے گھرانا ٹھیک ہو گیا یہاں پر وہ کہہ رہا ہے congratulations یہاں پر آپ کو اس طرح کا pop up show ہو جائے گا تو friend اس طرح سے آپ ایک گھرانے کی registration کروا سکتے ہیں friend امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی اگر آپ کو informative لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو لازمی سے subscribe کر دیجئے گا کیونکہ ایسی informative ویڈیوز میں ایسی چینل پر لاتا رہتا ہوں ملتے ہیں next informative ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھی گا safe رہیں secure رہیں اللہ حافظ